اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جانتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر کال علم ہو جائے یا پھر جادو کا مسئلہ ہو جائے تو وہ ہمارا بہن بائی بہت پریشان ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے انسان کا کاروبار متاثر ہوتا ہے صحت متاثر ہوتی ہے رشتہ داریاں متاثر ہوتی ہیں بالخصوص میاں بیوی کا رشتہ ماں اور بیٹے کا رشتہ اور دیگر رشتہ داریاں بھی متاثر ہو سکتی ہیں جاب متاثر ہو سکتی ہیں لوگوں کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں جو کہ ایک مکمل علاج ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں یاد رکھیں آپ کہ جادو ایک غلازت ہے اور قرآن پاک ایک پاکیزہ اور انتہائی طہارت والی چیز ہے قرآن پاکی آیتوں سے جادو کا علاج نہ صرف ممکن ہے بلکہ یقینی ہے تو یہ جو آیت ہے سورة البقرہ کی اس آیت کے ساتھ بھی جادو کا ہم نے کئی بار علاج کیا ہے اپنے پاس آنے والے مریضوں کا ہم علاج کرتے ہیں تو آج آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دیتا ہوں اگر آپ کو شبہ ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے تو سب سے پہلے تو آپ جادو کی تشخیص کریں پھر اس کے بعد جب یقین ہو جائے کہ یہ مسائل یہ بیماری یہ تکلیف یہ پریشانی جادو کی وجہ سے ہے تو آپ اس آیت سے اس کا علاج کیجئے سورة البقرہ کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ صدق اللہ العظیم یہ آیت ہے غالباً آیت نمبر سنتالیس ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر لکھی ہے کہ ہر قسم کے جادو کا کال علم کا نہ صرف علاج ہو جاتا ہے مستقل یہ عمل کرنے سے وہ اسی کے اوپر پلٹ جاتا ہے جس نے کیا اور کروایا ہوتا ہے تو آپ اس عمل کو نوٹ فرما لیں یہ آیت جو ہے آپ اس کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کریں اور مریض کو پھیلا دیں مریض اپنے لئے خود بھی کر سکتا ہے اور اگر وہ خود نہ کر سکتا ہو تو کوئی اور اس کا جو رشتہ دار ہے یا بہن بھائی کوئی بھی ہے وہ اس کے لئے گیارہ مرتبہ پانی کے اوپر دم کریں اور اس کو پھیلا دیں یہ عمل تب تک جاری رکھیں جب تک اللہ تعالی اسے شفاہ تھا فرما دیں تو آپ ابتدائی طور پر سات دن تک کیجئے اگر سات دنوں کے اندر آپ دیکھیں کہ کافی شفاہ مل چکی ہے تو آپ بس عمل کو ختم کر دیں صدقہ ادا کریں اور اگر مکمل شفاہ نہیں ہوئی ہے آپ گیارہ دنوں تک اکیس دنوں تک حتیٰ کہ بس اوقات اگر کسی کے اوپر زیادہ سخت ترین اثرات ہوں تو آپ اس کو اکتالیس دنوں تک بھی جاری رکھ سکتے ہیں تو یہ عمل جادو کی کاٹ کے لیے جادو کے علاج کے لیے کال علم کے نقصانات کو زائل کرنے کے لیے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ اور نعمت سے کم نہیں ہے تو آپ اس عمل کو نوڈ فرما لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ تک شیئر بھی کیجئے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے اور ہمارے چینل روحانی ٹی وی مولانا انیس الرحمن کو سبسکرائبیں کریں تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ حضرات کو مل سکے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں کو دھور فرمائے وَمَا عَلِنَا إِلَّا